جناب محسن داور صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر کل جو واقعہ ہوا اور پرسو اور اس طرح کے واقعات نہ یہ پہلا واقعات تھا پوری ایک تاریخ ہے اور اسی طرح کے واقعات کے برے میں ہمارے پشتو کے ایک شاعر صاحب شاہ صاحب برس صاحب جنگا شاعر میں اکثر اپنی جلسوں میں اپنی تکاریر میں کہتا ہوں اور وہ کہتا ہے کہ سدہ جلس سدہ جلسے سدہ غذا شہیدان مونگ بہونر اپ مختنو سرہ بلا شہیدان او پا میدان ما جنگوی مالا شابہ سرہ کوی خوبیا دا میدان پا ویش کنمانی زمان شہیدان او مونگ دا یو جنگ نا خبر نا شوششاو گٹو مونگ دا ہر جنگ نا روڑی دی بلا شہیدان جناب سپیکر یہ شہدہ کا ایک نارکنے والا سرسلہ جس کے اکاسی ان اشار میں کی گئی ہے کہ جنگ ہوتے ہیں اور ہمیں کسی جنگ کی یہ خبر نہیں ہوتی کہ یہ جنگ کس نے جیتی لیکن وہ جنگ صرف ہمیں شہید پر شہید دے رہی ہے کل پرسو جو واقع ہوا کلو اس پر جو ڈیبیٹ ہوئی تو سنجید کی کالم تو یہ ہے کہ پہلے تینوں لائن ہمارے خالی ہیں یہ ہماری سنجید کے یہ تینوں لائن غیر حاضر ہیں کل ہی جو دعوی کیے گئے تھے کہ پرام منسٹر صاحب آئیں گے آرمی چیف آئیں گے اور اہداروں کے لوگ آئیں گے اور یہاں پر آ کر بریفنگ دیں گے اور پھر یہاں پر پالیسی بنیں گی یہاں پر ڈیبیٹ ہوگی تو کہاں ہے وہ ڈیبیٹ کہاں ہے وہ یہاں پر پالیسی سٹیٹمنٹ کے لئے پرام منسٹر صاحب کو خود یہاں پر آنے چاہیے دا بہرحال یہ وہی ترجیحات ہیں یہ وہی ترجیحات ہیں جو کہ ہماری ہے نہیں اس لیے ہمارا آج یہ حال ہے اور ساتھ ساتھ جناب سپیکر میں اسی موضوع کے تناظر میں یہ بات بھی کروں گا کہ ہمارے اسی ہاؤس کے کانرابل ممبر علی وزیر صاحب کی زمانتیں سن میں بھی تقریباً تمام منظور ہو گئی ہیں خبر پتنخواہ میں بھی تمام منظور ہو گئی ہیں ان کے صرف رہائی باقی ہے اور اب ہمیں یہ خطشہ ہے کہ شاید پھر کہیں سے کہیں کیس چھپایا ہو اور وہ نکال کر پھر ڈال نہ دیا جائے لیکن وہ تو الگ بات ہے کیسز الگ بات ہیں اٹھ لیسٹ ان کا پروڈکشن آرڈر جاری ہونا شاہیئے تھا اور اب جو رولز میں امینڈمنٹ ہوئی ہے اور جو میک کے بجائے شل ریپلیس ہوا ہے تو میرے خال میں یہ پر اب سپیکر کی ڈسکریشنری پاور نہیں رہتی جو بھی ممبر پابندے سلاسل ہو اس کو ہاؤس میں ہونا شاہیئے جناب سپیکر یہ جو نشتگردی کا ناسور ہے ہم یہاں پر آتے ہیں تقریر کرتے ہیں تنقید کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں اور یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ کیوں نہیں ہوتا یہ کل جو تقریر ہوئی اسی تقریر کا انسان اگر تجزیہ کرے اسی کا ایک جائزہ لے تو پھر اس سے پوری بزاعت ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا مسئلہ کچھ اور ہے یہاں پر جتنے بھی تقریر ہو رہا ہی تھی کل ایک آدھ کے علاوہ میں کچھ زیادہ جنریکس چٹپنڈ نہیں دوں گا ایک آدھ کے علاوہ جتنے بھی تقریر ہوئی کسے نے سچ نہیں بولا وہ مسئلہ ہمارا کچھ اور ہے اور ہم کئی اور پسے ہوئے ہیں پرابلم کئی اور سے ہیں اور ہم کئی اور بات کر رہے ہیں مسئلے کو ہم ایک جگہ دوسری جگہ پینک رہے ہیں ہم سچ بول ہی نہیں رہے حالات اس نحج تک آپ پہنچے ہیں کہ آج پشاور میں پرس کلپ کے سامنے خیبر پختنخواہ کی پولیس نے احتجاج کیا ہے اور وہ اپنے احتجاج میں یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ یہ جو نہ معلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے اب اس نحج پر اگر آپ کے ادارے پہنچ جائے تو پھر آپ ریاست کس طرح چلائیں گے کیسے چلی گئی یہ ریاست اور ان کو مجبور کیا گیا ہے اسی اسی کنفیوجن کی وجہ سے جب جو جس کا جس کے طرف اشارہ ہمارے ایک پشاور کے ممبر صاحبی بھی کر رہے دیں یہ کنفیوجن ہے اور اسی کنفیوجن کی وجہ سے وہ لوگ تھنگ آ کر آج احتجاج کرنے آپ کو حالات کی نزاکت کا اندازہ ہو جانا چاہیے اور آپ پھر خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر دوسرا سٹیپ کون سا ہوگا یہاں پر پوری ڈیبیٹ کل سے پوری کی پوری ڈیبیٹ وہ ان کو افغانوں کے اوپر ڈال لیا گیا پوری پوری ڈیبیٹ کہ بھئی اتنے لوگ آئے چالیس لاکھ لوگ آئے پنتیس لاکھ آئے تیس لاکھ آئے ڈیڑھ لاکھ آئے ان کے ملک کو آپ نے تباہ ورباد کر دیا اور پھر جب وہ آ رہے تھے اور آپ کے پاس یہاں پر ڈالر آ رہے تھے تو اس وقت ٹھیک تھا اس وقت وہ مہاجرین تاپ انسار تھے کیونکہ یہاں پر ڈالر آ رہے تھے ہم کمار رہے تھے اور اس جنگ میں بھی پھر ہمارا حصہ تھا کس نے ہمیں کہا تھا کہ ہم کرائے کے سپاہی کا کردار ادا کر کے امریکہ کی جنگڑ ہے افغانستان میں اور افغانستان کو ہم تباہ ورباد کریں اور پھر ایک جگہ پر یہ بات رکھتی نہیں ہے یہ جگہ ایک جگہ پر یہ بات رکھتی نہیں ہے ہم نے پوری کی پوری اپنے ملک کو امریکہ کے حوالے کر دیا اور ان کو اجازت دی کہ جتنے بھی اپنے پروکسی وارز لڑنی ہیں جتنے بھی انہوں نے اپنے سٹوٹیجک گیم لڑنے ہیں ہمارا ملک حاضر ہے ہم تابدار ہیں ہم لڑیں گے آپ کے لئے اور نہ صرف اپنی سرزمین ہم نے پروائیڈ کی ہم نے ان کو وہ راہ مٹیریل دیا جو ان کے ضرورت تھی ان کی یونیورسٹیوں میں ہمارے لئے نساب بند کر آتا تھا ہمارے بچوں کو جنگی جنونیت ان میں پیدا کرنے کے لئے وہ نساب بند کر آتا تھا ہمارے نساب پر شامل ہوتا تھا کہ دو کلاشن کوپ جمع دو کلاشن کوپ چار کلاشن کوپ اور چاہے اردو ہو میتیمیٹیکس ہو کیمیسٹری ہو انگلیش ہو مطالعہ جو کچھ پہ ہو وہ سب کچھ جنگ کے اردگرد وہ سارا ماحول وہ 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 اس ایک دائرے میں پیر رہا تھا تو ایک نہ صرف ہمیں اپنے زمین دی بلکہ ایک ایسی منٹسٹ ان کو دینے کی کوشش کی جو ان کے مقصد کے لئے لڑے جو جنگ میں اس میں شر شریک ہو ان کی جنگ میں شریک ہو جو ہماری نہیں تھی جو امریکہ لڑا تھا اپنے سیاسی مقاصد کے لئے اپنے سوٹیجک انٹرسٹ کے لئے اور اس کے پھر کنٹینویشن پہر آگے کیا ہوتا ہے وہ تو ہو گیا مجاہدین کا دور گزر گیا پھر اس کے بعد طالبان کا فیض ون آیا اس کو بھی آپ نے ایسے ہیروائک طریقے سے پھر پوٹ رے کیا جو میرے خال میں دنیا میں کوئی ملک نہیں کرتا اور جو اس ان تمام اس جوریشن میں اگر کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا تھا اگر وری خان کہتا تھا کہ یہ جنگ یہ جہاد نہیں فساد ہے اور یہ جنگ بارڈر کے اس پار آ جائے گی تو تب وہ غدار تھا آج ہم جب یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ جو جس سے ہی کے سپانسٹ جنگ غانیستان میں لڑی گئی اور یا لڑی جا رہی تھی یہ تباہی ہے یہ پربادی ہے پھر ہمیں ایجنٹ قرار دیا گیا تھا بیس سال تک دائن علاوہ کے بعد بات کرتے ہیں بیس سال تک یہاں پر ناصر مصدعی صاحب نے اس کا ذکر کیا بیس سال تک ہم نے یہاں پر طالبان کو تحفظ دی یہاں پر ہم نے ان کو پروٹیکشن دی یہاں پر ان کو ہم نے خرچے دیئے ان کو رجسٹر سپورٹ دی ان کو پیسہ دیا ان کو ہم نے پروٹیکشن دی اگر ہم وہ پروٹیکشن نہ دیتے تو نہ آج وہ افغانستان پر قابض ہوتے اور نہ ہی اسی کے تسلسل میں یہاں پر یہ جو کچھ ہو رہا ہے دماغے ہو رہی ہیں تباہی وربادی ہو رہی ہے یہ سب کچھ ہوتا یہاں پر افغان مواجرین بچاروں کو ان پر قسم قسم کی یہاں پر تحمتیں لگائی جاتے ہیں اور موردی لزون از الزام تیرایا جاتا ہے جناب اس فکر جو لوگ وہاں پر جنگ میں ملوث ہیں اور یہاں ان کے ساتھی ہے جو یہاں پر اٹیکس کرتے ہیں ان کو کوئی کچھ نہیں کیا سکتا وہ وہاں بھی جا سکتے ہیں جہاں میں نہیں جا سکتا ان کے ایکسس وہاں بھی ہے پورے ملک میں وہ پہلے ہوئے ہیں وہ پروٹیکول انجائے کرتے ہیں ان کی ایک ایک رسید پر ان کی ایک ایک چٹ پر وہ ویزے کی حصیت رکھتے ہیں تو کس کو ہم بے وقوب بنا رہے ہیں کس کو بے وقوب بنا رہے ہیں وہ بہت کچھ وہ بہت واضح ہے اس میں کوئی کنفیوزن نہیں ہے ہم افغانستان کی تباہی کی ذمہ دار ہیں اور جب افغانستان میں طلبان کا ٹھیک خور ہوا تب ہی ہم نے یہ بات کری تھی کہ یہ آغاز ہے ہماری تباہی کا ہم یہاں پر شادیانیں بجا رہے تھے یہاں پر ہمیرے پاس سیاسی جماعتوں کے وہ سٹیٹمنٹس وہ تہنیت پیغمات وہ سارے ہمارے پاس موجود ہیں جو ان کو وہ ان کو مبارک بات دے رہے تھے یہاں پر بطور ریاست ہم نے اس چیز کو سیلیبریٹ کیا یہ بیانات ہمارے یہ یہ ابھی یہ سارے پاکستانی ریاست کی زمدان کی بیانات ہمارے ساتھ موجود ہیں کوئی کہہ رہا تھا طلبان ابھی ریسرن کے بات خبر پر تنخواہ حکومت کی طلبان یہاں پر یہ جنگ کے لیے سوات نہیں آئے تھے یہ فوران منیشور صاحب کرتے تھے طلبان ذہین لوگ تھے ترقی چاہتے تھے یہ ہمارے سابقہ وزیر خارج شامد موت قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے یہ خان صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے انہوں نے کہہ دیتے ہیں غلام کی زنجیریں توڑ دی وہ ان کا یہ سٹیٹمنٹ بھی کہ طلبان کی نظریات سے پاکستان کو کوئی خطرہ نہیں ہے یہ یہ مختلف بیانات یہ ہم یہ ہماری ہی سیاسی قیادت اور ملک کے رسپانسیبل اہدوں پر رہنے والے لوگوں نے یہاں پر دی اور پھر اس کے بعد کیا ہوا جب ہم چیخ رہے تھے بیس سال سے چاہے آفغان تالبان وہاں پر یا یہ پاکستان میں تالبان لڑنے والے سارے ایک ہی لوگ ہیں لیکن ہماری بار پھر اس وقت کان نہیں در آگیا اب پھر وہ ثابت ہو رہا ہے کبھی دیکھا آپ نے پہلے تو ہم یہ بہانہ بناتے تھے کہ بھئی یہ جو ہو رہا ہے یہ آفغانستان میں ہندی اور انڈیا نواز حکومت ہے وہ یہاں پر یہ سب کو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی ہے اب تو ہماری چاہیتوں کی حکومت ہے اب کون کر رہے ہیں اس کو اب کون سے جنسی دنیا کی ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے بنیادی طور پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہماری جنسی ہماری جرنیلوں نے یہاں پر تحفظ دی افغان تالبان کو انہی تالبان نے پھر آگے جا کر ٹی ٹی پی کو سپورٹ کیا اور انہیں جا کر پھر وہ ہمارے بچوں کو مارا جنابے سپیکر ایک بات بہت کلیر ہے جس دن تک ہمارے پڑوس میں افغانستان میں تالبان قابض رہیں گے پاکستان سمیت پوری ریجن میں آمن نہیں آسکتا یہ ایک حقیقت ہے نظریات سر کسی کیا لکھا لکھوں گے لیکن یہ اس حقیقت اس کو کوئی جھٹا نہیں سکتا اب میں اس پر آؤں گا کل یہ بیڈیویٹ ہوئی کہ خودکش پنجاب میں جب ہوتا تھا تو کون تھے وہ تو ان کا تعلق بھی پنجاب سے نہیں تھا تو جناب اس فکر میں صرف ایک بات کہوں گا کہ خودکش اگر ہمارے علاقے سے ان کا تعلق تھا بھی تو ان کو ٹرینڈ کرنے والا کرنل امام اور جندل حمید گل یہ کون تھے کس نے ان کو بجوایا تھا کون نے ان سادہ ذہنوں کو ورغلانی کے لیے ریاستی مشیندری استعمال کی کون تھے بولو وہ ہمارے نہیں تھے یہ ریکارڈ کا حصہ ہے یہ ہم چھپا نہیں سکتے ہم صدفہ بھی اگر کہیں کہ ان تمام حقائق کو ہم چھپائے ہم چھپا نہیں سکتے اور یہ ساؤت ایشیا ٹریزم پورٹل کی ریپورٹ میرے ساتھ موجود ہیں اور ان اس ریپورٹ کے مطابق چیاسٹھ ہزار جو جانے گئے ہیں اس وارن تیرر میں ان میں سے چالیس ہزار کا تعلق خیور پختونخواس ہے اور ہم یہ نہیں کہتے کہ درشتگردی کہاں ہم کسی صورت دنیا کے کسی کون میں بھی اس کو صفحہ نہیں کر سکتے لیکن یہ تقابل بھی درست نہیں تھا جو کل یہاں پر ہو رہا تھا ان تمام چیالیس چیاسٹھ ہزاروں میں پنجاب میں صرف پچیس سو نقصانات ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بھی نہ ہو لیکن یہ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے مر میں رہا ہوں تباہ پر بعد میں رہا ہوں معیشت میری تباہ ہو گئی نسل میری تباہ ہو رہی ہے اور یہ اس کو اسی پرزم سے دیکھتا ہوں گا جناب سپیکر یہاں پر کل میں تو موجود نہیں تھا لیکن پھر جو سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا کہ باتیں ہوئی کہ ضرب اعظب طرح کے کور اپریشن کی بھی ضرورت ہے تو ضرب اعظب میں کون سا تیر مارا گیا تھا اس میں کون سی اچیومنٹ ہوئی تھی ہمارے گھر میں اسمار ہوئے ہمارے بازار میں اسمار ہوئے کمبل اور فریج اور فریزر وغیرہ یہ اڑ گئے تھے یہ غائب ہو گئے تھے فائل کہ کون سے دشتگردی ختم ہوئی کوئی دشتگردی ختم نوی اور اسی اسی بد اعتماد کی وجہ سے عام عوام تو چونے آج ہمارے ملک کے پولیس ڈیپارٹمنٹ بھی اپنے بیاست پہ تبار نہیں کر رہی وہ رہت جاج پھر مجبور ہو گئے تو یہ ان اس مفروضات ان اعلانات کے وجہ سے ہمیں کوئی اب دھوکہ نہیں رہ سکتا کہ کہ ہم نے آپریشن کا ارادہ کر لیا ہے آپریشن کا ارادہ نہیں یا آپ اپنی پولیس ڈیٹی کرے اپنے ذہنوں میں کلیرٹی لائے تب بات بنے گی اور اگر آپ چاہے ریاست چاہے تو یہ چند دن کا کام یہ چند دن کا کام ہے لیکن ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ہم نے تو چالیس سال سے جنگ کو بطورے کاروبار یوز کیا ہے جنگ کو ہم نے بطورے کاروبار استعمال کیا ہے تو اس سرہ ریاست نہیں چلتی جناب اس فکر یہاں پر یہ جو ٹاکس کی بات ہوئی یہ ایوان گواہ ہے یہاں پر بھی باتیں ہوئی تھی یہاں پر بھی بریفنگز دی گئی تھی پرام منسٹر ہاؤس میں بھی بریفنگز دی گئی تھی اور یہ ایوان گواہ ہے کہ ہم نے جو باتیں اس وقت ریکارٹ پہ رکھی تھی لفظ بل لفظ وہ سب کچھ ٹھیک ثابت ہوا ہم نے یہ جو آج جو ہو رہا ہے ان خطشات کا احصار ہم نے اس وقت بھی کر دیا تھا لفظ بل لفظ سب کچھ ٹھیک ثابت ہو رہا ہے لیکن اس وقت ہمارے تمام سفارشات کو رت کر دیا گیا تھا کسی ایک کو بھی نہیں مانا گیا تھا اور آج ورڈ پہ ورڈ وہ سب کچھ ٹھیک ثابت ہو رہا ہے اور ہم اس وقت بھی یہ کر رہے تھے کہ یہ یہ جو طالبانیں ان کو مذاکرات کے بہانے واپس بسایا جا رہا ہے یہ مذاکرات صرف ایک بہانہ ہے مذاکرات کے بہانے ان کو واپس لایا جا رہا ہے ان کو سپیس دی جا رہی ہے وہی بات ہے آج کونسی جگہ محفوظ ہے اور یہ بات میں بار بار کہ چکا ہوں کہ یہ خیبر پختنخواتک یہ بات لکے گی نہیں یہ پہلے گی پورے پاکستان میں پہلے گی اگر کوئی یہ سچتا ہے کہ بھئی آپ میری وجود پیاغ لگی ہوئی ہے اور میں محسن داوڑ کے وجود پیاغ لگی ہوئی ہے اور کوئی اور آرام سے زندگی گزار لے گا یہ ہو نہیں سکتا یہ آگ پہلے گی یہ جب اگرانی جسان میں بھی تھی اس وقت یہاں پر یہ قیادت کہہ رہی تھی کہ یہ یہاں پر آئے گی دورنڈ کراس کر کے آئے گی اب جب خیبر پختنخوام میں ہے تو اس سے پورے ملک پہلے گی یہ رکنا والی نہیں ہے جہاں میں اس ویکر ہم نے ہمیشہ ویسٹرن انٹرسٹ امریکہ کی انٹرسٹ کے بات کی ہے ان کا خیال لگا ہے وہ ابھی بھی وہ کیا چاہتے ہیں چالیس سال سے یہاں پر جتنے اس پورے ریجن میں دو سپر پاورز کے بیچ میں کتنی بری ڈیسٹربلائزیشن ہو اس سے زیادہ ان کو کیا چاہیے وہ تو یہی چاہتی ہے کہ مثال اس پورے ریجن میں یہ ماہول ہو کہ روس کو بھی تکلیف ہو چائنہ کو بھی تکلیف ہو اس پورے ریجن کو بھی تکلیف ہو پورا ریجن ڈیسٹربل ہو اس سے زیادہ کوئی فائدہ تو اس کو کوئی اور چیز نہیں دے گا تو یہ چالیس پنتالیس سال سے وہ اس جنگ کو لے کر کبھی ایک نام سے کبھی دوسرا نام سے کبھی تیسرے نام سے اور اب یہ جو وارم ٹیرک کا دوسرا فیض انہوں نے دوہا اگریمنٹ کے بعد شروع کیا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے ہم نے اگر اب فیصلہ نہ لیا ہم نے اگر اب سخت فیصلہ نہ کیے تو ہم اس جنگ اور اس بوچ تلے جناب اس فکر دب جائیں گے اگر ہم نے اصلاح کرنی ہے اگر ہم نے اپنا قبلہ درست کرنا ہے اور اگر ہم نے اس نئے طوفان سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ہمیں لے ڈو بے گا مارک پانو ورڈز یہ طوفان ہمیں لے ڈو بے گا یہ ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو جناب اس فکر ایک truth and reconciliation commission بنانا ہوگا ماضی میں جو جو فرد پورے گند میں شامل ہے ان سب کو احتساب کہ کٹیرے میں کرنا پڑے گا اگر ہم نے نہیں کیا جو کہ مجھے ہوتا ہوا دکائی نہیں دے رہا وہ ارادوں سے پتا چلتا ہے کہ اراد کیا ہے یہ مجھے ہوتا ہوا دکائی نہیں دے رہا اگر نہیں ہوگا تو میں نے بتا رہی ہے جناب اس فکر ہم نہیں بچیں گے اور یہاں پر جناب اس فکر افغانستان کا ایکشن ریپلے ہونے والا ہے یہاں پر افغانستان کا ایکشن ریپلے ہونے والا یہی ہوتا تھا نا جب وہاں پر اٹیک ہوتی تھی یہاں کی حکومت کہہ تو دیتی تھی کہ بھئی یہ غلط ہوا ہے لیکن پھر سب کو پتا ہوتا تھا کہ بھئی سب پورٹ ان کو کون کر رہا ہے یہاں پر ہماری پروٹیکشن میں تھے ابھی بھی یہ ہو رہا ہے وہاں سے لوگ آتے ہیں انہی کے وہ چہیتے ہیں وہاں پر یہاں پر وہ اٹیک کرتے ہیں وہ ان کے جو افیشلز ہیں وہ کہہ تو دیتے ہیں کہ بھئی یہ یہ جو ہے یہ غلط کام ہوا ہے لیکن سب پورٹوں ان کو بھی کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ریورس ہو رہی ہماری اوپر اور ہم میرے خال میں سیریسلی ابھی تک ہمارا ارادہ نہیں ہے کہ ہم اس پوری سسٹم کو دیکھ سکے اپنی پولیسی اپنی جناکام افغان پولیسی ہے اس کی ہم اصلاح کر سکے اگر نہیں کریں گے جناب اس فکر یہ حالات اور آنے والے وقیات اس ملک کو لے رو مگیں بہت سکے